السلام علیکم وآل میں ہوں آپ کے ڈیرن رجائب راہیم اور مجھو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو فٹنس کی باتیں آن مای یوٹیوب چینل آپ سے بات ہو رہی تھی ریگارڈنگ کے خواتین جو ہے وہ اپنا ویٹ لاز کیسے کریں اور کیا کیا کر سکتی ہیں اور اس کی ٹپس کیا کیا ہو سکتی ہیں اسی سلسلے میں میں نے ایک ایتھلیٹ کو دعوت دی جو کہ مسٹر ورلڈ رہ چکے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ینگلز جو ہے وہ انٹرنیشنل جج ہے اور ان کے بارے میں آپ کو کیا کیا بتایا جائے آپ اگر ان کے بارے میں جانتا چاہتے ہیں تو آپ فیس بوک انسٹرگرام پر سرچ کر سکتے ہیں ان کا نام ہے رمیز ابراہیم خان اسلام علیکم رمیز کیسے آپ آپ کو ایک وزنگی باوات آتی ہوں کہ رمیز جو ہے وہ بیسکلی میرے بلڈ برادر ہے اینیویز بات کریں گے آپ سے پہلے تو رمیز آپ کو اپنے بارے بتائیں گے رمیز پہلے بات بتائیں آپ آڈینس جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کیا کیا ہے آپ کی قولیٹیز اللہ علیکم جی میں نے پاکستان کے لیے اسٹری منہ ہی تھی لاسٹ اے اسی منت دیسمبر میں تین گولڈ میڈل لیے تھے ایک پروکارٹ جیتا تھا پاکستان کے لیے اور میں پر دوس کے بعد میں نے ریس لیا تھا اس ریس میں میں ہی انگس انٹرنیشن جج بلا اور پاکستان گولڈ بیلڈنگ فیڈریشن کا پریزنیٹ بھی ہوں جی بی بھی آئی گا تو اللہ علمگللہ اب جو coming year آ رہا ہے اس میں میں ہی اورپ میں پاکستان کے لیے دوبارہ سے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں دوبارہ سے پاکستان کا پاکستان کے لیے دوبارہ سے پاکستان کا پاکستان اوپر گر گر ہوں رمیز کو بہت زیادہ شوق تھا بچپن میں باتاتی ہوں کہ بچپن میں جب یہ انڈے ہوالتا تھا اور جب یہ جوز بناتا تھا تو ایک دفع تو ہمارے بابا نے اسے گر سے نکال گیا تھا کہ تم گر میں ہی نہیں آوگے لیکن دیکھیں اگر آپ ہمت کریں اور اگر آپ کو پیشن ہو اور اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ مشہور ہو سکتے ہیں ویڈ لاؤس کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے یقین کریں کہ صرف ذرا سی جو ہے وہ آپ نے ہمت کرے تو رمیز سے میرا پیرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس سی سیکشن لیڈیز کے حوالے سے سوالات آرہے ہیں کہ ہمارا جو بہلی پاؤچ ہے وہ نہیں جا رہا وہ جاتا تو کیا کریں اس کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ کا سی سیکشن بہت ریسنٹلی ہوا ہے جس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا تو پھر تو آپ ٹمی کا ورکاؤنٹ نہ کریں فیل حال کیونکہ جو آپ کو اسٹچس وغیرہ لگتے ہیں وہ اس کو ہیل ہونے میں بہت خافی ٹائم لگتا اور یہ بہت نازم جگہ ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے دوبارہ بھی ماہ بننا ہے باقی کی زندگی ہے وہ بھی گزارنی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ کچھ کارڈک ایکسرسائز کر کے اور کچھ مشینز ورکاؤٹ کر کے آپ ٹمی کا ورکاؤٹ کیے بغیر بھی اپنا ریٹ لاؤس کر سکتے ہیں یا آپ رنگ کرنے تو یہ طریقہ یہ ہے جس سے آپ کا بیلی فیٹ کم ہو جائے گا آپ اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سا اچھا کرنے اس سے بھی بڑا فرق پڑ جائے گا دوسرا اگر آپ کو ٹائم ہو گیا اسی سیکشن ہوئے میں اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ جب بھی کارڈیو کرتے ہیں کارڈیو کے فوراں بات آپ لیگریزز اور ٹرنچز کریں آپ کو بہت تیری سے پیٹ پر فرقانا شروع ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم کارڈیو کرتے ہیں تو ہماری کالوریز برن ہو رہی ہوتی ہیں فیٹ برن ہو رہی ہوتی ہیں بارڈیز بہت زیادہ وارم اپ ہوتی ہیں اس دوران ہمارا شوگر لیویل ہے وہ بھی ہم ظاہر ہے اس کو بھی نیچے لا رہے ہوتے ہیں جب ظاہر ہے ہم اپنا کارڈیو کرتے ہیں وارک کرتے ہیں ایک دم ہماری بارڈی انٹینس پہ جاری ہوتی ہے یہ بہت اچھا ایڈیا آپ لوگوں کے لیے اچھا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ویٹ لوس ادھا ضروری یا فیٹ لوس ادھا ضروری ہے ویٹ لوس کی طرف تو آپ نا جائیں کیونکہ ویٹ لوس تو لوگ اس طرح بھی کرا دیتے ہیں کہ آپ کی بارڈی کا وارٹ ویٹ کم کر کے اور کہتے ہیں کہ ویٹ لوس ہو گیا جسم کے اندر ستر فیصد پانی ہے اور سیونٹی پرشنٹ جب آپ کا بارڈ میں پانی ہے تو اگر کوئی آپ کا تھرٹی پرشنٹ یا ٹھنٹی فائی پرشنٹ پانی پرسنٹیج کم کر دے گا تو اس سے آپ کا ویٹ نیچے آ جائے گا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شایدم نے ویٹ گرا دیا ویٹ گرانا مہارت نہیں ہے فیٹ کم کرنا مہارت ہے فیٹ لوس کرنا چاہیے فیٹ لوس ہونا باڈی کے اندر بہت اچھی چیز ہے کچھ لوگوں کی شقایت یہ ہوتی ہے یہ ہمارے انچز کر رہے ہیں ویٹ نہیں گر رہا تو یہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے وہ اس چیز کو نیگٹیب نہ لیں وہ خوش ہونا چاہیے کوئی اس بات سے کہ ویٹ نہیں گر رہا فیٹ برن ہو رہا ہے فیٹ لوس ہو رہا ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا فیٹ لوس کریں ویٹ لوس نہ لیں اچھا ہمارے پاس لڑکی آتی سوال کرتی ہیں کہ میرا فیس کم گرا دے میرے ہاتھ کم گرا دے میری تھائیس کم گرا دے میرا پیٹ کم گرا دے کیا ایسا پوسیبل ہے ایسا نہیں ہوتا آپ کی جو بوری باڈی ہے وہ اوورال کم ہوتی ہے اللہ تعالی نے آپ کا جو جسم بنایا ہے باڈی بنائی ہے وہ سر سے لے کے باؤں تک کنیکٹڈ ہے باڈی میں جو وائرز ہیں ان کو کنیکٹ کیا اللہ تعالی نے یا تو فیک طریقے سے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کچھ سرجریز جو آج کل آگئی ہیں مارکٹ میں لیکن ایک نیچرل طریقے سے ٹریننگ کر کے ڈائیٹ کر کے ایکسرسائز کر کے اوورال آپ کی باڈی میں فارک آنا چاہیے اس کا مطلب یہ بہا کہ آپ روز ایک ہی مسل نہ کریں ہاں 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 جس کے اندر پروٹین کی مقدار زیادہ ہوگی اور کاربو ہیڈریٹس کم ہوں گے خود بخود فیس فریٹ کام ہونا شروع جائے گا لیکن اگر آپ کھائیں گے فریٹ زیادہ تو ظاہر ہے آپ کے موہ پہ فریٹس ہی ہی نگر آئیں گے تو جیسا کھائیں گے ویسے نگر آئیں گے ہمارے پاس بہت ساری خواتین ہیں جو پی سی اوز کی پیشنٹ آپ کو بتائیں Centers کی ضرورت اکتنی ہے جو پیشنٹ آپ پیشنٹوں کے لیے کوئیو ساری رایس کو China کو اندر دیکھیں اس کے باپی میں پیشنٹ اکتے ہو سان کریں پیشنٹ کی جیسے سب سے زیادہ فوکس کریں اورانک پیشنٹroads پر اور آگینک پھر فوکس کریں اور سلام آیا اور چکین اور پیشنٹ کو کمن شروع Wel because ان کا فیٹ لاؤس ہونے شروع جائے گا ان کا وزن بقول ان کے ان کا وزن گلے گا مطلب ان کا فیٹ کامل شروع جائے گا پیسیو اس کی جو خواتین ہیں ان کو فیٹس بھی اگر لینے تو وہ گوڈ فیٹس لیں ٹھیک ہے ان کو بجائے اس کے کہ وہ نون آرگینک ویجیز لے رہی ہیں یا آپ کے فروٹس لے رہی ہیں یہ ان کے لیے غلط ہے پھر وہ دودھ کا استعمال نہ کریں اس کنڈیشن کے اندر تو اس سے بھی ان کو نقصان ہوگا اس کنڈیشن کے اندر تو بس ان تین چار چیزوں کا وہ خیال لگے ہیں مطلب بادی سبزیاں اور کیا کہتے ہیں کچھ ایسے فروٹ جس میں شوگر کا لیول بہت زیادہ ہوگا ہے جیسے کہ بنانا ہو گیا اور اپریکوٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کنڈیشن میں بنا ہوتی ہیں ایلمنٹس کا استعمال کریں وہ نٹس کا استعمال کریں ان کے لیے بہت اچھا ہے اور جو تھائر ایڈکی پیشنٹس ہیں دیکھیں یہ سب جو ایمیلز کی جو ایشوز ہیں یہ سیمیلر ہی ہوتے ہیں کوئی اس میں اتنا خاص فرق نہیں ہے ہرمونل ایشوز جو ہوتے ہیں جیسے لڑکیوں کے یہاں بال آنا شروع جاتا ہے اس سائٹ پہ جو ہونے انڈیگیٹ ہوتا ہے کہ ان کو ہرمونل ایشوز ہو رہے ہیں ان کے پیریٹ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں ان کو تھائرائیڈ ہے تو ان کو مزم زیادہ ہو رہے ہیں مزم زیادہ ہو رہے ہیں تھائرائیڈ ہے ان کو کنسیونگ کا مسئلہ ہے تھائرائیڈ میں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ماں نہیں بن پاتی اتنی آسانی سے کیونکہ اس کا تعلق دلی سے ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹلی تھائرائیڈ کی جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ اپنا جو ہے وہ لین ڈائیٹ پہ رہیں کوشش کریں کہ وہ وائٹ کریں گوڈ فائٹس بھی نہ لیں وہ کارگو ایڈرٹس نے اپنی آپ کو چلانے کے لیے انرجی کے لیے وہ بھی بہت مائنر سے اور پروٹین زیادہ لیں تو انشاءاللہ ان کا جو تھائرائیڈ کے اوپر جب فیٹ لوس ہوگا بیٹ کم ہوگا تو پت بہ خود ان کا تھائرائیڈ کا مسئلہ بھی آل ہوتا جائے گا اور کچھ پریکاوشنز ہوتا ہے تھائرائیڈ کے لیے کچھ اورگینک جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ استعمال ضرور کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم استعمال سپلیمنٹس کریں گے تو ہمیں نفسان پوچھے گا جن خواتین کو ہرمونل ایشوز ہیں تائرائیڈ کے ایشوز ہیں ان کو ہائیلی ریکرمنٹ کروں گا کہ وہ ڈائیٹ اور ٹریننگ کے ساتھ سپلیمنٹس کا بھی استعمال کریں ہماریاں جو ڈائیٹ ملتی ہے جو چیزیں ملتی ہیں وہ استابل نہیں کہ اس میں پوری غزائیت ہو نہ ہمارا ویدر ایسا ہے ہمارا جو آب و ہوا ہے ہیلی نہیں رہ سکتے ہم لوگ سب کو مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ کو ہیلی رہنے کے لیے خاص طور پر ان خواتین کو جن کو یہ ایشوز ہیں وہ فوراں اپنے نیوٹریشنسٹ اور اپنے ٹرینر سے رابطہ کریں وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فرق آئے گا بہت تیزی سے فرق آئے گا دیکھیں ڈاکٹر آپ کو جو چیز ریکمنٹ کرے گا سپلیمنٹس اور چیزیں لیکن وہ اچھی تو کرے گا اس سے بھی آپ کو فرق آئے گا لیکن ایک ٹرینر جو ہے وہ آپ کی ہر چیز کو لے چلے گا وہ آپ کی ڈائیٹ کو بھی لے چلے گا آپ کی ٹریننگ پلان کو بھی لے چلے گا ساتھ ساتھ جو وہ ریکمنٹ کرے گا سپلیمنٹس وغیرہ اس سے آپ کو اور تیزی سے فرق آئے گا اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں کہ سرٹیفائی ٹرینر جو ہیں جن کو نولیج ہے اور جو پہلے تو آپ وہ سرچ کرنے کہ کون لوگوں سے آپ رابطہ کرنے گجرہ والا سے خاتون کا میسج آیا تھا تو انہوں نے مجھے کہ رجا میرا ویڈ جو ہے وہ 134 کےجیز ہو چکا اور مجھے فیٹی لیور بتایا ہے ڈاکٹر نے تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ جا ظاہر ہے انہوں کا ویڈ 134 ہوا ہے تو انہوں کو فیٹی لیور کا عشو ہوا ہے آدھر وائز جب تک مجھا ویڈ زیادہ نہیں تھا تو ان کو یہ عشو نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ موٹاپا بیماری ہے موٹاپے میں تو ایسے بھی کیسز آتے ہیں میرے پاس ایک انگل ہے بچارے وہ آکسیجن لگا کے سوتے ہیں انہوں کو نین نہیں آتی وہ اچھنے موٹے ہو چکے ہیں اور ان کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس طرح جب تک آپ موٹے ہوتے رہیں گے اپنا وزن بڑھاتے رہیں گے تو یہ تو فیٹی لیور ہو گیا اور یہ جتنے فیمیل خواتین دو ہرمونل ایشیوز ہو رہے ہیں بی سی ایس کے ایشیوز ہیں بہت سارے جو مسئلے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ڈائیبیٹک ہو سکتی ہے دل کی بیماری ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں اور بھی دس طرح کے مسئلے ہیں جیسے کولیسٹرول لیویل ہائی ہو سکتا ہے آپ کا پھر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے آسپٹلز میں جا کے علاج کر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت تک جو ہے نا کشتی ہماری ڈوب چکی ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں وہ چپو نہیں ہوتے جو ہم چلا کے اپنی کشتی کو نہیں آبار لگا لیں ابھی آپ کے پاس ہیں ابھی آپ چل پھر رہے ہیں ہاتھ پیر آپ کے کار فلیکسیبل ہیں کام کر رہے ہیں کچھ ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی کاسد ہو جائیں گے ہاتھ پیر بھی آپ کو کسی کام کے نہیں رہیں گے تو اس سے پہلے اپنے گوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو سمالیں اپنی صحت کو دیکھنا بہت ضروری ہے آپ اگر کسی فیملی کی کفالت کرتے ہیں آپ کسی کے باپ ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے ازبرن ہیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا جائیے کہ میں اپنی دھن میں اتنا ناک ہو جاؤں پیسے کمانے کی اپنے روٹین کے اندر یا میں اپنے موٹاپے کی ویسے اپنی فیملی سے دور نہ ہو جاؤں ان کا پھر کون ہوگا آپ کی اسائشیں دے رہے ہیں پھر بعد میں کون دے گا ان کو آپ کی فیملی کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا صرف آپ ہی پوچھ سکتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ یہ سوچیں کہ ان کی پوری زندگی ہے ان کا شوہر ہے ان کے ماں باپ ہیں ان کے مہن بائی ہیں ان کے بچے ہیں جن کو انہوں نے دیکھنا ہے بڑا کرنا ہے ان کی شادیہ کرنی ہے ان کی یہ فیوچر ہے ان کی لائف ہے جو بزنس مومن ہیں اور جن کی یہ سب چیزیں نہیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا سب سے پہلے ویڈ کم کریں اپنے پیسے جو ہیں اپنی صحت پہ لائے اپنے پیسے اپنے صحت پہ خرج کریں وہ ضروری ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی صحت ہوگی تو سب کچھ ہے صحت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے آپ کو فیٹی لیور ہوا موٹے ہونے کی ویسے اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کنٹینیویس بھی جو ہے وہ لیمن کا استعمال رکھیں پورے دن کے اندر اپنے اور پروٹین ڈائٹ لیں دن میں دو ٹائم ٹریننگ کریں کم سے گام ایک ٹائم جن ٹریننگ کریں ایک ٹائم باعت میں جا کے کارڈیو کریں مولننگ کے اندر فاسٹنگ کے اندر جو ہے آپ نے کارڈیو کرنا ہے اور بہت زیادہ آپ نے جو ہے آپ کو مارنا ہوگا دل مارنا ہوگا اس کے بعد جا کے آپ جیسے ہی ویٹ کم ہوگا آپ نے جاہاں پندرہ بیس کلو ویٹ کم کیا یہ فیٹی لیور آب ہم بات کریں گے اس باعت میں باعت کریں گے کبھل باعت کسی ضرورت کی ہے اور کونسی باعت میں چاہے لڑکیوں کیا تین طرح کی باعت میں ٹرمورف ٹرمورف جو ہوتے ہیں جدی پستی جھاکر ہوتے ہیں دبلے پتے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ بھی کھا لیں ان کا میٹاپولزم اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو لگتا نہیں ہے ان کا ویڈ نہیں مرتا بچھا ہے تدور کی روٹی کھا ہے میٹا گا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھنا ہونا وہ موٹے اتنے احسانی سے نہیں ہوتے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی ہے اسی اپنی جیدی ہے میز و مورب جو ہوتے ہیں وہ موٹے بھی جلدی ہوتے ہیں وہ دبلے بھی جلدی ہوتے ہیں ان کا میٹاپولزم بہت اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبا چوڑا بنایا ہے جو لوگ لمبے چوڑے کندے چوڑے ہوں لمبے ہوں وہ میز و مورب اور انڈر مورب وہ ہوتے ہیں جو پانی بھی پیتے ہیں تو موٹے ہوتے ہیں ان کو پانی بھی لگتا ہے ان کا میٹاپولزم اچھا بار نہیں کرتا ان کو گیسٹرکی شوز اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں اور ان کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے شروع سے موٹے ہوتے ہیں وہ لوگ اور ان کی جو سکن قولٹی ہوتی ہے وہ بھی تھٹ کلاس ہوتی ہے یہ سی ٹائپ باڈی ہوتی ہے بلکل باڈی ایسی جس کو ابیٹ لاؤس کرانا فیٹ لاؤس کرانا بہت مشکل ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ اس باڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز آپ ڈالیں وہ فیٹ بن رہا ہوتا ہے اور وہ کھول رہے ہوتے ہیں موٹے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ انہیلڈی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اس طرح کی ان کی ساری چیزیں ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرٹ باڈی ٹائپس ہیں ابھی ان باڈی ٹائپس میں اپنے آپ کو دیکھنے کون کون لوگ ہیں پھر وہ اس حساب سے اپنا پلان کریں تو آئی اوپ آپ کو جو ہے یہ فٹنس کی باتیں بہت پسند آئی ہوں گی میں میں نے ان سوالات کو سامنے رکھا ہے جو میرے پاس خسرت سے سوال آزارتیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ آپ لوگ اسی طرح کی سوالات دوسرے کریں گی میں نے ویڈیوز بھی ڈالنا سٹارٹ کریں ڈیلی بسنس کی اس کے علاوہ میرے آن لائن کلاسز بغیرہ بھی ہیں اور سارے پروگرامز آپ کو بتا ہے رمیز آپ اپنے بارے بتائیے کہ آپ کے کیا کیا پروگرامز ہیں جو کہ خواتین آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں آپ کا جم کا آپ آرہے اور آپ کی آئی ڈیز کون گانس کی ہیں جی انسٹاگرام پہ آپ مجھے سرچ کر سکتے ہیں رمیز ابراہیم خان پروگ کے نام سے اور اسی طرح فیس بک پہ بھی رمیز ابراہیم خان پروگ کے نام سے اور گوگل پہ آپ مجھے سرچ کریں صرف آپ گوگل پہ لکھے رمیز ابراہیم خان تو میری ہر طرح کی ساری ڈیٹیل وہاں سے آجائے گی انسٹاگرام ترائیڈز ٹویٹر فیس بک سب آجائے گا وہاں سے میرے بارے میں ساری انفرمیشن گوگل پہ اپ ڈیٹ ہے اور لائن کلاسز بھی دیتا ہوں میں اور پرسنل ٹریننگز اون ٹریننگز اور جم میں بھی ٹرینن سارا آتا ہوں اپنے میرا جم نوٹ کراچی کے اندر ہے تو ابھی میں وہیں ٹائم دے رہا ہوں وہیں ٹریننگ در آ رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نوٹ کراچی آیا آپ مجھ سے آن لائن بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میرا جو ہے پروگرام پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو ضرور شیئر کریں اپنے سراؤنڈنگز میں اور لوگوں کو ضرور فائدہ ہو جائیں اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں تیک کیا اللہ حافظ